that is meant by darkness in heart ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کی زیادہ چاہت ہونا اور نیکی سے constructed feel کرنا نیکی کے حوالے سے نیکی کے حوالے سے بہت ہی resistance feel کرنا دل میں اور darkness سے ایک اور مراد ہے scholars کی darkness سے مراد ہے confusion جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا اس کی confused state ہوتی ہے آپ اس سے بات کریں آپ ستاہتے ہیں اس کے پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہا ہے he's all confused or she's all confused گناہوں کو defend کرنا غلط عمال کی defense میں عجیب و غریب دلائل لے کر آنا اور پھر اپنی confusion کی وجہ سے innovations میں پڑ جانا مزید گناہوں میں پڑ جانا that is you know the darkness in the heart confusion in the heart and that's because of the sins استغفار کریں اس confusion یہ confusion ختم ہو گیا آپ کو حق حق نظر آئے گا باطل باطل نظر آئے گا بہت سے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے وہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ اگلا کہتا ہے this person is all confused they are not making any logic at all so please یہ darkness کو ختم کریں with the obedience of Allah عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک quote سناتا ہوں he said good deeds make the face light give light to the heart and bring about ample provision physical strength and love in people's hearts سبحان اللہ اچھے عمال نیکی کے کیا کیا فائدہ ہیں سن لیں number one make the face light آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا confidence نظر آئے گا self esteem نظر آئے گی آپ کے چہرے پر آپ کی body language ہی change ہو جائے گی نیکی والے عمال سے آپ کا چہرہ اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی ایک الگ ہی confidence نظر آ رہا ہوگا and second benefit gives light to the heart good deeds give light to the heart دل میں روشنی آئے گی light آئے گی دل اچھا ہے تو زبان اچھی ہے because you know your tongue is the mirror of the heart جب تک زبان سخت ہے زبان سے pessimistic sentences نکل رہے ہیں hopeless sentences نکل رہے ہیں دل پہ کام ہونے والا ہے trust me آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں اور آپ نے بھی اکثر دیکھا کہ کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو normally جب آپ ایمان والی condition میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی ہیں کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے دل میں لائٹ نہیں ہے تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے عمال سے and bring about ample provision risk بڑھتا ہے نیکی کرنے سے risk بڑھتا ہے ہر طرح کا risk جو میں نے آپ کو کہا time میں بڑھا اچھی companionship اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے عزت کرنے والے محبت کرنے والے آپ کو backstab نہ کرنے والے وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو physical strength نیکی سے physical strength آتی ہے can you believe it physical strength سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے عمال سے otherwise سستی چھائی ہوتی ہے نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا لوگ body building کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری strength physical strength غائب ہو جاتی ہے لوگ dumbbells اٹھاتے ہیں جم میں جا جا کے لوگ جو ہے 50-50 kg کی weight lifting کرتے ہیں ایک ہاتھ سے but اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں okay so physical strength and love in people's heart سبحاناللہ this is all we want ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے face پہ confidence نہیں چاہیے light نہیں چاہیے مجھے دل میں light نہیں چاہیے مجھے risk نہیں چاہیے مجھے physical strength نہیں چاہیے اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے love in people's heart نیکی آپ کو آپ کے لئے leave it اتنا فائدہ and then he said bad deeds make the face dark برے عامال self esteem کو hit کریں گے confidence shatter ہوگا چہرہ مرجھا جائے گا and bad deeds give darkness to the heart دل میں اندھیرہ چھا جائے گا یہ ہم ڈسکس کر چکے اوپر and bring about physical weakness گناہوں کی وجہ physical weakness آتی ہے لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے physical strength اور self esteem ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے اس پہ کبھی آپ سوچئے گا a lack of provision risk میں قلت and hated in people's heart سبحان اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لئے جب آپ گناہوں میں involved ہوتے ہیں اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی کا نمبر سکھ that is a punishment کبھی کبھی sins کے consequence بہت ہی serious آتے ہیں نا مثال کے طور پہ آپ کا sin expose ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواستہ اس sin کی وجہ سے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے physical حادثہ لیکن کبھی کبھی sin کا consequence یہ بھی ہے کہ آپ عبادت میں ملوث تھے مثال کے طور پہ آپ پہلے جماعت سے نماز پڑھے تھے لیکن اب آپ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا پہلے آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تھے اب نہیں پڑھے پہلے آپ سنتے پڑھتے تھے پہلے آپ بہت سے نوافل ایکٹس میں ملوث تھے اب وہ بھی نہیں کر رہے تو obedience سے تو آپ گئے اور یہ بہت بڑا consequence ہے sin کا اور punishment کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کو سٹراغ کرتی ہے ہم عبد ہے عبادت کرنے کے لئے پیدا کیے گئے اگر عبادت سے ہی گئے تو کیسے ہماری روح کی نشہ نما ہوئی سو the scholar says that the sin cuts off a third way and a fourth way and so on and because of the sin he is cut off from many عزیز تھا اللہ اور اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اس کا status بڑھا تھا آخرت میں لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اس worship سے گیا ختم ہوگی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا پہلے اب نہیں کرتے سنتے پہلے ادا کرتے تھے لیکن اب سنتے ادا نہیں کرتے صرف ادا کرتے تو یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کیا خوبصورت مثال دی سکولر نے کہ اس شخص کا حال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے ایک کھانا کھا کھا اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو لمبی سکنس ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اور کھانوں سے ڈپرائی ہو گیا یہ سوچیں میرا گناہ جو ہمیں بڑا اٹریکٹیو نظر آتا ہے اور اس کے گناہ کے مقابلے میں کتنی حلال چیزیں حلال انٹرٹینمنٹ ہیں لیکن اس گناہ میں پڑھ سنسیریٹی کہ اس نے یہ ریکنائز کی اور پوچھا اور وہ چینج ہونا چاہتا ہے گناہ کو میرے لئے کرہت انگیز نفرت انگیز بنا دے اور حلال کو میرے لئے خوبصورت بنا دے حلال کو میرے لئے بہت چاہت والا بنا دے یہ دعا بہت کیجئے کریں تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکھنس اتنی لمبی ہوگی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے ڈپرائیو ہوگئے کیونکہ سکھنس کی وجہ سے باقی باقی بھی کچھ نہیں کھا سکی بہت خوبصورت مثال ہے اگر آپ اس پر سوچیں بریٹ کرتا کرتا جاتا یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی اور پھر اسے سمجھ نہیں لگتی اسے احساس نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہے اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھ دیں وہ کہتے کہ چلو کوئی نہیں یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے وہ دوسرا تیسرے کی طرف پھر چوتھے کی طرف یہاں تک کہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ پھر ایک اور سٹیپ آتا ہے پھر اپوزٹ جنڈر سے بات ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ سٹیپ ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں اس پٹ میں لے جاتے جہاں سے نکل نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے ایڈکشنز بن جاتی چیزیں پہلے سٹیپ پہ اپنے آپ کو قابو میں کر لے پہلے ہی سٹیپ میں